میرا حاضر اسمیں پر پہلے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو اور رحمت اللہ و برکاتہو سینس کچھ یوں ہے کہ آج ہے 23 جولائی سنڈے اور آج ہے میرا لاسٹ پریکٹیکل تو میں ہوں اس وقت کر رکھ میں اور اسی ڈیٹ کو 23 جولائی کو اسلامباد میں شام کی ٹائم ساڑھے چار بجے سے لے کے ساڑھے چھے تک شمشید برکی کا نام آپ نے ضرور سنائی ہوگا ایک یوٹیوبر ہے اس نے پونی نے اس کو ایک ورکشاپ دیئے اور اس میں پچاس سیٹس تھی ان میں سے آپ کا بھائی بھی ہے تو آپ کا بھائی بھی چاہتا ہے کہ میں اس ورکشاپ کو اٹینڈ کروں تو سینس کچھ ایسے ہیں کہ پریکٹیکل ہے میرے ایوننگ پر اور میں نے لگانی ہے جو گار تاکہ میری پریکٹیکل ہو جائے مارننگ میں جیسے میں نے کہا تھا کہ پریکٹیکل کروں گا اس کے بعد نکلوں گا سیدھے اسلامباد کی طرف تو سینس کچھ یوں ہے کہ ابھی گیارہ بچ چکے ہیں گیارہ دو ابھی ٹائم ہے تو میں جلدی جلدی سی جا رہا ہوں کلوٹ کی طرف یہاں بک گاڑیاں ملتی ہیں وہاں سے پھر گاڑی انشاءاللہ مل جائے تو پھر نکلیں گے اگر لیٹ ہوا سلسلہ مطلب گاڑی نہیں ملی تو پھر افسوس کے ساتھ ہمیں یہ بھی لاکھ جو ہے یہ ختم پینا پڑے گا ابھی جا رہے ہیں دعا کرے کہ انشاءاللہ ہمیں گاڑی مل جائے تاکہ ہم جلدی جل پہنچ جائے ہاں پہ انشاءاللہ تو ہمارے ہم باقوابی یہ ہمارے ہمارے ہاں یہاں تو بھائیہ ابھی ہم آگے ہیں یہاں پر اپنی جگہ پہر آپ کہے گئے ابھی سر کو دیکھتے ہیں کہ کہاں پہنے تو ہم اس کو ٹکٹ دیکھتے ہیں ٹورزم کو فور فرنٹ پہ لانا وہ بہت مشکل تھا جب شیئر نے بہت زیادہ کام کی ہے بہت زیادہ ٹیمل کی ہے ویڈیوز بنائی ہیں ہی سندھا پر بھائی شاہ چیزوں کے سانوں سے لیکھتے ہیں کرتے ہیں اور یہی ستھی جمید جلدی شروع ہوئی تھی دو خاصتا تو داران میں ایک پیدا سوز نے بتا ہے اس کی نمیشتر میں چپ چلائیں گے وہاں پہ انٹرکشن ہو رہی تھی لائن بائے لائن بائن لائن بہنے موسیقی جیسا کہ میں نکلا تھا کہ جمشد بھر کی باعث سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی جمشد بھر کی باعث سے انشاءاللہ ملاقات ہوگئی تو جمشد بھر کی باعث سے ایک سوالی ہے کہ کیا کرک کی عوام میں سے زیادہ تر اٹیش ہے تو ان کیلئے آپ پیٹیا پیٹا ہوں کرک کی عوام کے لیے یہ ہے کہ انشاءاللہ میں بہت جلد کراک آ رہا ہوں انگرہ میں نے پلین کیا تھا لیکن وہ کینسل ہوتے ہیں وہاں پہ میدان میرے خیال سے ایک جگہ گھرام ہے وہاں پہ میں آ رہا تھا لیکن کچھ ایشوز ہوگا جس کے لیے مناسا کہ انشاءاللہ میرا کرک لوگا ساتھ بہت جلد کراک ہوں گا میدان میں بھی اور جو پاڑوں کے اندر گر بنے وئے کچھ جگہ پہ بھی انشاءاللہ ضرور ہے تو جب آپ کراک آئیں گے تو مجھ سے راپتہ کریں گے آپ سے بھی راپتہ کریں گے پورے کرک عوام سے بھی انشاءاللہ تو آپ وزیرستان کے لیے کیا رکمنٹ کریں کہ ہم وہاں پہ جائیں ہیں میں آپ کو ہندرد اور ٹین پرسنٹری کمنٹ کروں گا کہ ابھی جائیں ابھی موقہ ہے کرمیوں کے دینے وہاں پہ انجائے کریں شکریہ 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 خیال شکریہ شکریہ تو بھئیا میں بہت تک ہوں سمجھ نہیں آرہے میں آپ سے کیا بات کروں اب جب میں وہاں پہ گئے تو میں نے کیمرے کو ذرا سائٹ پہ رکھ دیا کیونکہ میں نے ورکشاف پہ ٹینڈ کرنی تھی آیا ہی اس لئے تھا اب جب آپ زیادہ تر اپنی کیمرے کے ساتھ اٹیج رہتے تھے تو زیادہ دہان آپ کا کیمرے کی طرف ہوتا ہے تو میرا دہان ایس کیمرے کی طرف نہیں بلکہ سامنے طرف تھا تو ورکشاف کا نام تھا The Art of Storytelling کہانیاں سننا تو سب کو پسند ہے لیکن کہانیاں لاغنگ کی طرف کیسے سنانی ہے اس لئے ورکشاف تا اب میں ورکشاف پہ ٹینڈ کرنی اس لئے نہیں گیا کہ وہ مجھے یہاں سے مطلب کوئی چیز مجھ سے کوئی بلا بنا دیں گے کوئی نئی چیز بنا دیں گے مجھ سے میں اندر کافی چینجز آ جائیں گے یا میں کچھ اور بن جائیں گا وہ سو ورکشاف کو اٹینڈ کرنے کے بعد یا میرا مقصد یہ تا کہ میرا Be a Content Creator میرا یوٹیوب پر ایک سال ہونے والا ہے اور جمشید بھرکی بھائی کی تقریبا سات سال پورے ہونے والے ہیں تو انہوں نے کیا چیزیں فیس کی مطلب کیا کیا غلطی کی ورکشاف میں یہ ہی سب کچھ ہوتا ہے کہ آپ نے سٹوری ٹیلنگ کیسی کرنی ہے اور جو جو غلطی اس نے کی کہ میں اس طرح کر رہا تھا تو تو یہ غلطیاں ہوئی تو وہ چیزیں جب آپ سنتے ہیں تو آپ وہ غلطیاں اپنے کیرئر میں اپنی یوٹیوب کیرئر میں اس سے آپ بچنا چاہیں گے بھائیہ اب میں جب بتاؤں گا کہ مطلب ورکشاف میں کیا کیا ہوا تو وہ چیزیں آپ کے سمجھ میں نہیں آگئی کیا بول رہا ہے یا کیا بول رہا ہے یہ آج کا علاق جو ہے پیسلے بلوگ سے کافی مختلف ہوگا کیونکہ ویسے میں نے شورٹس لی نہیں کہا سلو مو پروپر بائی ساور ساؤنڈ ڈیفیکٹس مطلب پورا سکیجول نہیں کیا تھا میں نے بلوگ کو تیاری کے ساتھ نہیں آیا تھا کیونکہ صبح صادق سے لے کے تو صبح تو میں تیاری کر رہا تھا اس کے بعد جب میں سکول کالج گیا کالج میں میں نے پریکٹیکل میں باغ دوڑ کی وہاں پریکٹیکل ہو گئے اس کے بعد پھر گاڑی میں پھر سفر پھر سفر کے بعد جیسی یہاں پہ آ گیا تو یہاں سے ڈیریک جو ہے میں گیا ورکشاپ کی طرف آئی ٹین ٹری مطلب صبح سے لے کے ورکشاپ تک مطلب ابھی تک میں باغ دوڑ ہی کر رہا تھا مطلب لاک کے لئے اتنا ٹائم نہیں تھا لیکن پھر بھی توڑا توڑا نکالا اور وہ جو لال والا بٹا نے اس پہ بھکمپ لے کے آیا پھر بھوچال مجھے نہیں پتا بس کلک ہو جانا چاہیے